مصداق ٹی وی اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ڈراما سیریل جان نسار کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب بابا سائن غزنوی کو تکلیف کے باوجود دعا کے لیے کسی قسم کی پرشانی برداشت نہیں کر سکے گا تو وہ جفر کو ساتھ لے کر خود تھانہ میں پہنچ جائے گا کشمالا بھی ساتھ چلی جائے گی اسے ڈر تھا کہ کہیں ایس ایچو اس کی ادم موجودگی میں اس کا پول نہ کھول دے جب ساتھ ہوگی تو نہ تو دعا کشمالا پر الزام لگا سکے گی اور نہ ہی ایس ایچو کوئی راز کی بات بتانے کی پوزیشن میں ہو کشمالا کی یہ ترقیب کامیاب بھی رہی جب بابا سائن تھانہ میں جا کر دعا کی زمانت بھریں گے تو دعا سے مقالمہ بھی کریں گے اور کہیں گے کہ بیٹے کے بدلے میں ہم نے تمہاری جان بخشی ہے مگر آئندہ تم نے پلٹ کر بھی میرے بیٹے کی زندگی میں مت آنا جب بابا سائن دعا سے یہ کہہ رہے ہوں گے تو دعا فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ دعا کو دیکھ رہی ہوگی گویا کہہ رہی ہو دیکھانا میں تمہیں غزنوی کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک ہی دیا ہے اور دعا مایوس ہو کر اپنی نظریں جھکا لے گی بابا سائن کے جانے کے بعد دعا بھی رکشہ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جائے گی جہاں اس کی ماں اس سے روتے ہوئے ملے گی اور ساتھ یقین دلائے گی کہ وہ تو غزنوی سے بہت محبت کرتی ہے وہ غزنوی کو کیسے زہر دے سکتی ہے جس پر اس کی ماں دلاسہ دیتے ہوئے اسے کمرے میں لے جائے گی جہاں فیضہ بھی آ جائے گی جب سے دعا لاکھ اپ میں بند تھی ساکھ دل سے خوش تھی کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے اب جب وہ گھر لوٹ آئی ہے تو فیجاک کے سینے پر بھی سامپ لوٹ رہے تھے اسے تو اندر کا غبار نکالنے کے لیے موقع چاہیے تھا تاکہ وہ دعا کو مزید زلیل کر سکے پھر فزاک سے نہ رہا گیا اور شروع ہو گئی کہنے لگی سچ تو یہ ہے دعا غزنوی بھی تمہارا مکرو چاورا پہچان چکا ہے دعا نے فزاک کا گھر بچانے کے لیے سرفراز کے ہاتھوں اپنے تمام تکلیفیں بھول کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی لیکن سرفراز دھوکہ باز اور لالچی نکلا فزاک کی کڑوی باتیں سن کر دعا پھر خاموش ہو جائے گی ادھر غزنوی صحت مند ہے کر واپس اپنے گھر پہنچے گا تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا پھولوں کی پتیوں سے راستہ سجا دیا جائے گا اور گھر میں داخل ہوتے وقت غزنوی پر پھول برسائے جائیں گے غزنوی اپنے کمرے میں آ جائے گا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہا ہوں گا کہ کمرے سے دعا کا سامان غائب تھا وہ وارڈ روب چک کرے گا تو وہاں سے اس کے سارے کپڑے غائب تھے وہ بہت حیران ہو رہا ہوگا کہ اتنے میں کشمالا جوس کا گلاس پکڑے کمرے میں داخل ہو رہی ہوگی جسے دیکھتے ہیں غزنوی پوچھے گا کہ دعا کے کپڑے اور سامان وغیرہ کہاں ہیں وہ مجھے دیکھائیں جس پر کشمالا کہے گی گی وہ اپنا سامان لے کر چلی گئی تھی اور آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ عدد پوری کر کے وہ سرفراز سے نکاح کر سکے غزنوی کشمالا کی بات سن کر خاصا تاجب کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ دعا کو کال کر کے پوچھے گا تو دعا غزنوی کو یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ اس نے تمہیں زہر نہیں دیا اور نہ ایسا کچھ کیا تھا میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہو یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے ناظرین کیا غزنوی دعا کی باتوں پر یقین کر لے گا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکراب کرن امت بھولیے گا شکریہ